اسلام علیکم ویورز آل کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے چلتے ہیں سوالات کی طرف پہلا سوال ہے بند ماترم was taken from the بیاسٹ بنگال یہ کہاں سے بنگالی بیاسٹ جہاں سے لیا گیا تھا بند ماترم تو ناول سے لیا گیا تھا ایک ناول تھا اس کی ڈیٹیئر میں آپ کو آگے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ اصل میں اس کو جو پہلے صدر تھے اس نے اس کے اوپر قومی کیت کا درجہ دیا تھا لیکن یہ کب یعنی اصل میں جو تھا تاریخ بڑی دلچسپ ہے اس کی تو اس سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس کو خود تھوڑا سا دیکھ لیں تاکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تاکہ ویڈیو طویل نہ ہو جائے آگے چلتے ہیں سیکنڈ جو ہے دوسرے اس کی طرف اس کے اوپر کیا ہے کہ آسمان پر تارے چمکتے ہیں اس جملے میں حروف جار کا انتخاب کریں تو حروف جار پر ہے یعنی حروف جار آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں پری پوزیشنز ہوتے ہیں وہ حروف ہیں جو اسم کو فیل یا مشابہ فیل کے ساتھ ملاتے ہیں جیسے سے میں تک تلق پر پے بیچ اوپر اندر درمیان ساتھ وغیرہ وغیرہ تو یہ سارے حروف جار ہیں تو ان میں سے جملے میں حروف جار پر ہے تو آگے چلتے ہیں کوئسن نمبر تھری کی طرف کوئسن نمبر تین کیا کہتا ہے کہ وہ کلمہ جو کسی لفظ کے شروع میں لگانے سے نئے لفظ بنا دے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو سابقہ کہتے ہیں یعنی پہلے آنے والا قید کہا جاتا ہے مثلا کہ فلانا سابقہ وزیراعظم سابقہ صدر سابقہ فلانا تو جو پہلے گزر چکا ہو جو پہلے آئے اس کو ہم کیا کہتے ہیں سابقہ گزر جائے تو یہ سابقہ جو ہے وہ سابقہ سے نکلا ہے اس کا مطلب گزشتہ ہے پہلے والا تو اس کا کریکٹ آپشن ڈی ٹھیک ہے یعنی سابقہ تو آگے چلتے ہیں قویسٹن نمبر تین کی طرف قویسٹن نمبر تین کیا کہتا ہے چار بلکہ قواعد کی روح سے جب کسی قول یا بات کو اسی کے الفاظ میں نکل کی جاتی ہے تو اس قول یا بات کو کس میں لکھا جاتا ہے تو اس کو واوائن میں لکھا جاتا ہے واوائن اصل میں یہ علامت کسی تحریر یا اکتباس یا آپ کے پاس کوئی ٹکڑا ہو جب اس کو ہو وہ اسی طرح پیش کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں شروع میں بھی اور آخر میں بھی آگے چلتے ہیں آگلے قویسٹن کی طرف کیا کہتا ہے کہ read the passage below and answer the question نمبر 5 to 7 a school bus has exactly the stop on its route the bus stops at stops 1 and then at the stops 2, 3, 4, 5 and 6 respectively after the bus leaves the stop 6 the turns and returns to the stop and one repeats the cycle the stops are at buildings are in the alphabetical order l, m, n, o, p, and q question number 5 کیا کہتا ہے in case n is the fourth stop among the following must be stopped immediately before p تو آپ کے پاس n جو ہے اگر fourth stop ہو تو یہ اس طرح سمجھنے جیسے reverse آ رہا ہے آپ کے پاس q, p, o, n تو آپ کے پاس اس کے بعد جو ہے کیا پوچھ رہا ہے کہ immediately before p p سے پہلے کیا ہوگا تو p سے پہلے آپ کے پاس کیا آ رہا ہے q آ رہا ہے تو اس کا جو correct option جو ہے وہ b ہو جائے گا سائٹ پہ آپ کو تھوڑی سی تفصیل بھی دکھا دی گئی ہے آگے چلتے question number 6 in case the l is the second stop which among the following must be the stop immediately before m تو m سے پہلے کیا ہونا چاہیے جو before stop ہوگا وہ آپ کے پاس q ہوگا تو q کس طرح سے ہوگا یہ آپ کیونکہ ویڈیو اگر ہمارے کوئی اتنی زیادہ تفصیل کے ساتھ سوالوں کو لیں گے تو ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی لہذا آپ کو سائٹ پہ تھوڑی سی شنٹس اور تفصیل دے دی گئی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں آگے چلتے ہیں question number اس کے بعد 6 کے بعد 7 کے طرف تو 7 کیا کہتا ہے کہ passengers get on the bus at O اب O کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں rides the post one of the stops اور ایک stop آگے چلے جاتے ہیں and get صاف اتر جاتے ہیں P کے اوپر تو which of the following must be true کون سہین میں سے true ہوگا تو O کے بعد جو ہے لازمی بات ہے کیا ہے P پر اترتے ہیں تو O آپ کے پاس stop number one ہے O کے اوپر بیٹھتے ہیں اور P پر اتر جاتے ہیں تو پہلا option آپ کے پاس A جو ہے وہ صحیح ہو گیا کہ O is the stop one چلتے ہیں question number 8 کی طرف آٹھا question کیا کہتا ہے کہ dash is used to evaluate the student's achievement at some point in time generally at the end of this تو end کے اوپر جو ہم کیا کہت evolution کرتے ہیں اس کو assessment of the learning ٹھیک ہے اور اس کو آپ کو سائیڈ پہ بھی نظر آ رہا ہو تو یہاں پہ میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ تھوڑی اس کی بتا دیا ہے تو یہ کیا ہے assessment of learning ہے ہر ایک چپٹر کے end پہ ہر ایک unit کے end کے اوپر ہم اس کی تھوڑی سی evolution کر لیتے ہیں assessment کر لیتے ہیں آگے جاتے ہیں question number آگے next کے اوپر objective type test are also called objective type test کو کیا کہا جاتا ہے select response test کیونکہ اس میں آپ کے پاس جو student ہوتا ہے اس کو اپنی choice کا جواب نہیں دی جاتا وہ اپنی choice کا جواب نہیں دی سکتا بلکہ وہ صرف وہی جواب دے گا جو آپ کو question میں given answer انہی میں سے select کرے گا اس لیے اس کو selected response کہا جاتا ہے یعنی اپنی مرضی کا سوال نہیں جواب نہیں دی سکتا بلکہ select کرے گا جو question دیے گئے آگے جاتے 10 کے اوپر the effective domain is related manner in which we deal with effective domain جو ہے وہ آپ کے پاس emotionally ہے emotions کے ساتھ related ہے cognitive domain آپ کے پاس کیا ہوتی ہے اس کے ساتھ سوچ سمجھ بیچار belief کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو برحال emotional جو ہے آپ کے پاس effective domain ہے سائٹ پہ میں نے آپ کو تھوڑی سی تفصیل بھی اس کی دکھا دی ہے کہ lower سے higher کی طرف کس طرح جاتے ہیں receiving responding وغیرہ وغیرہ organizing characterizing وغیرہ آگے آجاتے ہیں question number آگے next 11 کی طرف testing occurs constantly which learning so the teachers can evaluate the effectiveness of the teaching method along with the assessment of the students abilities تو اس کو summative evolution the end of a unit ہر ایک unit کی end کے اوپر جب ہم evolution کرتے ہیں تو یہ summative evolution ہوتی ہے آگے چلتے ہیں number 12 کے اوپر test force candidates to analyze and evaluate the short passage of written information and make the deductions to form answer ٹھیک ہے تو اس کا جو آپ کے پاس correct option ہے وہ logical reasoning ہے جس طرح ایک question میں نے آپ کو set پہ دکھا ہے اس سے پہلے اس کی تفصیل بھی آپ کو دکھائی تھی تو یہ کیا چیز ہے یہ logical reasoning ہے ایک logic کے ساتھ جو ہے ایک ترتیب کے ساتھ ایک sequence کے ساتھ انسر ڈونتے ہیں آگے جاتا ہے question 13 کہ he say smoking is relates کرتا ہے ایٹیچیوڈ کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ idea اس کو پسند ہو جائے اور اپنا behavior وغیرہ اسے change کر لیں ایفیکٹیو component آف ایٹیچیوڈ کہا جاتا ہے تو آگے چلتے ہیں question number 14 کی طرف اور 14 کیا کہتا ہے نیام is the capital of نیام جو ہے نائجر کا capital ہے اور نائجر جو ہے آپ کے پاس یہاں پہ میں نے آپ دکھا دیا ہے اس کا map بھی یہاں نظر آ رہا ہوگا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہاں پہ تو یہ آپ کے پاس نائجر جو ہے یہ ساؤت ویسٹ آف افریقہ کے country ہے جہاں دریا کے کنارے پر واقعہ ہے تو برحال یہ نائجر نیام اس کا capital ہے نائجر کا آگے چلتے ہیں question number fifteen who wrote the poem solitary reaper تو solitary reaper کس نے لکھی ہے کیا poem ہے جناب یہ point of nature یعنی ویلیم ورزورت نے لکھی ہے اور وہ گزر رہا تھا ایک پھاری علاقے میں دیہات میں ایک لڑکی جو اکیلے وہ solitary اکیلی کو کہتے ہیں یعنی اکیلی لڑکی تھی وہ گندم کاٹ رہی تھی کٹائی کا موسم تھا اور بڑا غمگین گانا گرم گنا رہی تھی تو یہ وہ ہی پہ ٹھہر گیا اور پوری ایک نظم لکھ ڈالی اس کے اوپر آگیا جاتے ہیں جناب کی do it quickly identify the underlying parts of speech تو quickly means تیزی سے ہوا ہے تو لہٰذا اس کا جو correct option وہ آپ کے پاس بھی ہے تو an adverb کیا ہوتا ہے is a shot that describe the verb یہ verb کو describe کرتا ہے کہ کام تیز آجتہ کس طرح سے ہوا ہے تو بھی correct ہو گیا آگے جلتے ہیں question number 17 if it rains the game will cancel آگے آپ کو بتائے گا کہ اس result کیا ہو گا کیا نکلے گا یعنی main class آگے ہو گی تو یہ آپ کے پاس کون سا sentence ہو گیا conditional ہے یعنی if سے جو start ہوتا if والی class یہ conditional ہوتے ہیں آگے چلتے ہیں question number 18 کی طرف 18 کیا کہتا ہے can you see that plane identify the underlying object تو کیا آپ اس plane کو دے سکتے ہیں identify the किस کو identify کرنا under line objective کو تو وہ آپ کے پاس demonstrative adjective ہے demonstrative adjective کیا ہوتا یہ میں آپ سایٹ پر اور picture دکھا دیتا ہوں جیسے this یہ that وہ these یہ بہت سارے اور those وہ جو بہت سے دور ہوتے ہیں کس چیز کی طرف اشارہ کرنا اس کی position بتانا آگے چلتے question number 19 کی طرف which of the following is the vector quantity to wavelength آپ پاس vector quantity نہیں ہے جنہا scalar length آپ پاس ویسے بھی scalar quantity ہوتی ہے اور solid angle یہ آپ پاس supplementary units میں سے ہے تو یہ بھی کیا ہے آپ پاس scalar quantity ہے تو angular displacement یا angular displacement یہ آپ کے پاس vector quantity ہے سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے آگے چلتے 20 کی طرف جب نیوکل آپ کے پاس یورینیم جو ہے وہ ڈکے ہوتی ہے 235 238 بھر لیے ایکزمپل میں 235 میں دکھا دی 238 ہوتی ہے تو ایلفہ پارٹیکل اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس ریڈیوکٹیو elements ہیں تو کیا بنتا ہے ثوریم بنتا ہے جناب یعنی بی آپ شایناپس کا کریکٹ ہے دیکھتے رہیے